دوستوں آج کی کہانی ایک بچی کی ویس اس کہانی کو دھیان سے سننا یہ کہانی آپ کو سوچنے پر مضبور کر دے گی ایک رات ایک کلاس ٹیچر اپنے بچوں کے ایک جام پیپر چیک کر رہی تھی اور اس کا پتی اس کے پاس بیٹے تھے وہ پھورڈ میں گیم کھیل دیتی اچانک اس کلاس ٹیچر کے آنکھوں بھی آنسو بینے لگے تو اس کے پتی نے ان سے پوچھا تم روک کیوں رہی ہو تو اس ٹیچر نے بتایا کہ ایک جام میں میں نے مائی ویس میری چاہے ویسے بھر ایک ایسے لکھنے کو دیا تھا تو اس کے پتی نے پوچھا تو اس میں رونے والی کونسی بات ہے تو اس ٹیچر نے آنکھے پوچھتے ہوئے کہا میں تمہیں پڑھ کے سناتی ہوں ایک بچے نے کیا لکھا ہے میرے پیرنس اپنے موبائل فون سے بہت پیار کرتے ہیں وہ اس کی اتنی کیر کرتے ہیں کہ میری ریکبال کرنا بھول جاتے ہیں جب میرے پاپا سام کو تھکیارے کام سے گھر لوٹتے ہیں تو اس میں ان کے پاس موبائل فون کے لیے سمیہ ہوتا ہے میرے لیے نہیں جب میرے پیرنس کام میں بہت ویست ہوتے ہیں اور ان کا موبائل بستا ہے تو وہ ترنت اس کا جواب دیتے ہیں پر میری باتوں کا کبھی نہیں دیتے وہ اپنے موبائل میں گیم کھیلتے ہیں پر میرے ساتھ کبھی نہیں جب وہ فون پر کسی سے بات کر رہے ہو تو وہ میری بات کبھی نہیں سنتی چاہے میری بات کتنی بھی ضروری کیوں نہ ہوں اس لئے مائی ویس میری چاہ ہے کہ میں موبائل فون بنوں یہ سب سن کر اس ٹیچر کے پتی کے آنکھوں میں پانی بھر آیا انہوں نے پوچھا اس بچے کا نام کیا ہے تو اس ٹیچر نے کہا یہ ہماری اپنی بیٹی نے لکھا ہے دوستو ہمیں سانسارک وستوں کے لئے اپنے پریوار کو نہیں کھونا چاہیے چاہے وہ موبائل ہو یا جمین موبائل فون ہماری جیون کو ایک سویدہ دینے کے لئے ہمیں گولام بنانے کے لئے نہیں ابھی بھی دیر نہیں ہوئے اپنے پریواری کی جیون میں لوٹ جائیے وہ سمیں یاد کیجئے جب انٹرنیٹ اور موبائل گیم نہیں ہوا کرتے تھے کچھ سمیں کے لئے اپنا پون سائٹ بھر تھے دوستو آپ کو یہ کہانی کیسے لئے گوڑ یا بیٹ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور ایسا امیجنگ ویڈیو کے لئے ہمارے یوٹیوب چنل کو سبسکرائب ضرور کریں